اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے اولاد سلمان علیہ السلام بن داہود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت لاہود علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو حضرت داہود علیہ السلام کی بادشاہت و نبوت کا جانشین مکرر کیا اللہ تعالیٰ نے جن، انسان، پرندے اور ہوا سب کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا سلسلہ نصب اس طرح ہے سلمان علیہ السلام بن داہود علیہ السلام بن عیشہ بن عبید بن بوئیز بن سلمون بن نحسان بن آمیند اب بن رام بن حسرون بن فارس بن یہودہ بن یقوب علیہ السلام ملکہ بلخیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دین پاک میں داخل ہو گئی تھی اور اپنی حکومت اور سلطنت حضرت سلمان علیہ السلام کے سپورٹ کر دی تھی روایت میں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلخیس سے نکاح کیا تھا اور اس سے سلمان علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی تھی یعنی آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام منلک بیان کیا گیا ہے جبکہ بعض روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو نکاہ کی ہدایت کی لیکن اس نے بادشاہت کی وجہ سے انکار کیا اور ملکہ بلقیس نے یمن کے بادشاہ صدو بن ذریح سے نکاہ کی خواہش کی اور حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا نکاہ اس سے کر دیا تھا ملکہ بلقیس کا سلسلہ نہ سبب ہماری آنے والی ویڈیوز میں دیکھ سکیں گے حضرت سلمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد کے متعلق بہت سی روایت ہیں بعض روایت میں آپ کی بیویوں کی تعداد ستر بعض روایت میں ایک سو اور بعض روایت میں ننانوے جبکہ بعض روایت میں ایک ہزار بتائی گئی ان میں فراہونی مصر کی بیٹی کے علاوہ دوسرے علاقوں اور قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیاں بھی شامل تھی آپ کی بیویوں میں امینہ بنتے سیدون جبکہ بعض روایت میں امینہ کا نام جرادنا بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے نماز سے نکاح کیا اس کے بطن سے ایک بیٹا ریبام اور دو بیٹیاں تافت اور باسمت پیدا ہوں تافت کا نکاح ابی ندعب سے ہوا ابی ندعب ایک علاقے کا سردار تھا جبکہ باسمت کا نکاح اخری ماہ سے ہوا جو کہ نفتالی بن یقوب علیہ السلام کے علاقے کا سردار تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے چالیس سال تک حکومت کی حضرت سلمان علیہ السلام نے باون سال کی عمر میں وفات پائے جبکہ بعض روایت میں سلمان علیہ السلام کی عمر ترپن سال اور بعض روایت میں ستتر سال بیان کی گئی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اب کا بیٹا ریبام بادشاہ بنا ریبام کی شادی محلت بنتے ارموت بن داہود علیہ السلام سے ہوئی محلت کے بطن سے ریبام کے بیٹے آوس سمرہ اور زہم پیدا ہوئے اس کے بعد ریبام نے ماکہ بنتے ابی سلوم بن داہود علیہ السلام سے شادی کی اس کے بطن سے ریبام کے چار بیٹے ابیہ، اتی، زیزہ اور سلومت پیدا ہوئے ریبام نے سترہ سال حکومت کی اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابیہ تخت نشین ہوا ابیہ کے ہاں اصا پیدا ہوا جو کہ ابیہ بن ریبام کے بعد بادشاہ بنا اصا نے اوزوبہ بنتے سلحی سے شادی کی اس کے بطن سے یاہو صفت پیدا ہوا اصا نے اتالیس سال تک حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا یاہو صفت بادشاہ بنا یاہو صفت کے بیٹے یاہو رام، اذرا، خیل، ذکریہ، مکائل، اذراہو اور صفتہ تھے یاہو صفت نے پچیس سال تک حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا یاہو رام بادشاہ بنا یاہو رام کی شادی اطلیہ بنتے اخی اب بن عمری سے ہوئے اس کے بطن سے ایک لڑکا اخذیہ اور ایک بیٹی یاہو صبا پیدا ہوئی یاہو رام نے آٹھ سال تک حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا اخزیہ بادشاہ بنہ اخزیہ نے زبیہ سے شادی کی اس کے بطن سے یواز پیدا ہوا اخزیہ نے ایک سال تک حکومت کی اخزیہ کی وفات کے بعد اس کی ماں اتلیہ تخت نشین ہوئی اتلیہ کے بعد اس کا پوتا یواز بن اخزیہ بادشاہ بنہ یواز نے یاہو ادان سے شادی کی اس کے بطن سے امسیہ پیدا ہوا یواز نے چالیس سال تک حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا امسیہ بادشاہ بنہ امسیہ نے اکولیہ سے شادی کی اس کے بند سے عزرہ پیدا ہوا امسیہ نے انتیس سال حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا عزرہ بادشاہ بنا عزرہ نے آروسہ بنتے صدوق سے شادی کی اس کے بند سے یوتام پیدا ہوا عزرہ نے باون سال حکومت کی عزرہ کے بعد اس کا بیٹا یوتام بادشاہ بنا یوتام نے سولہ سال حکومت کی یوتام کے بعد اس کا بیٹا اخیز بادشاہ بنا اخیز کا دور حکومت بھی سولہ سال تک رہا اخیز نے ابیہ بنتے ذکریہ سے شادی کی اس کے بطن سے حسقیہ پیدا ہوا اخیز کے بعد اس کا بیٹا حسقیہ بادشاہ بنا حسقیہ نے حفسیبہ سے شادی کی اس کے بطن سے منشاہ پیدا ہوا حسقیہ نے انتیس سال حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا منشاہ بادشاہ بنا منشاہ نے مسلمت بنتے حروس سے نکاح کیا اس کے بطن سے آمون پیدا ہوا منشاہ نے پچپنس سال حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا آمون بادشاہ بنا آمون نے یدیدہ بنتے عددہ سے شادی کی بطن سے یوسیہ پیدا ہوا آمون نے دو سال تک حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا یوسیہ بادشاہ بنا یوسیہ کے بیٹے یاہو خیز علی آقیم صدقیہ یوہنان اور سلوم تھے یاہو خیز اور صدقیہ کی ماں کا نام حموتل بنتے یرمیہ تھا جبکہ علی آقیم کی ماں کا نام زبودہ بنتے فدیہ تھا یوسیہ نے اکتیس سال تک حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا یاہو خیز بادشاہ بنا یاہو خیز نے تین ماہ تک حکومت کی یاہو خیز کے بعد علی آقیم بن یوسیہ بادشاہ بنا علی آقیم نے نہشتہ بنتے الناتن سے شادی کی اس کے بطن سے یاہو آقین پیدا ہوا اس کے علاوہ بعض روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام علی آقیم کے بیٹے تھے علی آقیم نے گیارہ سال حکومت کی اس کے بعد اس کا بیٹا یاہو آقین بادشاہ بنا یاہو آقین نے تین ماہ تک حکومت کی یاہو آقین کے بعد اس کا چچا صدقیہ بن یوسیہ بادشاہ بنا صدقیہ نے بھی گیارہ سال تک حکومت کی صدقیہ کے بعد دانیال علیہ السلام حاکم بنے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کا سلسلہ نصب اور حضرت یحیاء علیہ السلام بن ذکریہ علیہ السلام کا سلسلہ نصب